لے لیتے ہیں ایک خاتون کے پاس اگر صرف ایک طولہ سونا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق کوئی رقم وغیرہ اور نہیں ہے تو پھر اس پر زکاة نہیں ہوگی زکاة کا نساب یہی ہے کہ پہلے چار قسم کے مالوں پر زکاة ہوتی ہے جیسے تو پانچوے بھی ہوتی ہے جرائی کے جانور جو باہر چرتے ہیں آپ اس کو سال بر خود نہیں کھلاتے بلکہ جنگل سے چرتے ہوں اور پھر ان میں جانوروں کی مقصوص تعداد ہوتی ہے تو اس پر زکاة بنتی ہے لیکن اب یہ چونکہ ہمارے ہاں ایسے معاملات نہیں رہے ان کو چھوڑ دیں تو چار قسم کے مال سونا چاندی روپیہ اور مال تجارت سونے کے اندر کم از کم ساڑھے سات طولہ سونا ہوگا تو زکاة بنے گی چاندی میں کم از کم ساڑھے باون طولہ چاندی ہونے چاہیے اور اگر کیش کی شکل میں ہے چاہے وہ پرائز بانڈ ہیں سیونگ سرٹیفیکٹس وغیرہ ہیں شیئرز وغیرہ ہیں کیش ہے آپ کے پاس تو اس کے بقدار کم از کم اتنی ہو کہ اس سے آپ ساڑھے باون طولہ چاندی خرید سکتے ہوں جیسے آج کل جو ہے لاک سوال لاک کی چاندی تقریبا ساڑھے باون طولہ آئے گی اور یا پھر چوتھا مال تجارت ہو مال تجارت اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے خریدتے ہوئے صرف اس کو بیچنے کے نیت کی تھی یہ آپ کی فیکٹری وغیرہ ہے آپ نے چیز لیتے ہیں میٹریل لیتے ہیں پھر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں آگے بیچتے ہیں تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گا ان چار کے علاوہ نہیں ہوتی اور اسی طرح یہ نساب مکمل نہ ہو تو نہیں ہوتی لیکن یہ کسی ایک مال سے جب نساب مکمل ایک ہی قسم کا مال ہو اور نساب مکمل نہ ہو رہا ہو تو زکاة واجب نہیں لیکن اگر دو طرح کے مال ہو جائیں مثال کے طور پر سونا بھی ہے آپ کے پاس ایک طولہ سونا اور چند ہزار روپے ہیں اور سال گزر گیا تو اب ان دونوں کو ملائیں گے کہ سونے کی آپ مالیت نکل والیں اور اسے کیش کے ساتھ ملائیں اب یقینی سی بات ہے یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے گی جب دو طرح کے مال ہوں اور دونوں سے نساب مکمل نہ ہو رہا ہو تو دونوں کو ملا کر جو کم قیمت والا نساب ہے اس کا حساب کرتے ہیں یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کو ملا کے ساڑھے ساتھ تولہ سونا تک قیمت پہنچ رہے کی نہیں پہنچ رہی نہیں بلکہ ساڑھے باون تولہ چاندے تک پہنچ رہی کیونکہ فقہہ فرماتے ہیں کہ کم قیمت والے نساب کا حساب کریں تاکہ زکاة بنے اور غریب کا بھلا ہو تو لہٰذا ایک تولہ سونے والا جو آپ نے مسئلہ کہا اس پہ تو زکاة نہیں ہوگی لیکن دوسرا آپ نے فرمایا کہ چھ سات تولہ سونا تھا اور کچھ پرائز بانڈ بھی لے لیے اب پرائز بانڈ یہ الگ جنس کے ہوگا یہ کیش کے اندر آئے گا اب اگر سال گزر گئی تو آپ دونوں کو ملائیں گے اور اس پر بالکل آخر میں زکاة ہوگی جیسے میں نے تفصیل آپ کو عرض کی ہے